مفتی ارباب کے بیانات سننے کے لیے مفتی ارباب چینل کو سبسکرائب کریں بہت ساری غلط غلط باتیں میں دیکھ رہا ہوں اپنے گھر میں تو اس کے بارے میں میں آپ سے کلیریٹی چاہتا ہوں کہ دراصل حقیقت شریعت میں ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انتقال ہو رہا ہوتا ہے کسی کا آپ متجلدہ رہے کہ آپ بیچارہ مرنے والا ہے تو اس وقت آپ کو اس بات کے خیال لگنا ہے خاص طور سے کہ آپ بار بار اسے نگامی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو اسے ٹینشن ہو جاتی ہے بلکہ باہر جو آس پاس کی لوگ ہیں انہیں ضرورت اسے کلمہ پڑھنا چاہیے اور اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے اس سے انشاءاللہ مردے کو اپنے آپ تلقین مل جائیے کہ ہاں وہی اسے کلمہ پڑھو پڑھو اور باقی کلمہ پڑھوانا تو اللہ سبحانہ وطالعہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ سبحانہ وطالعہ ہی اسے کلمہ پڑھو sättو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد گھسل وغیرہ کیلئے ضروری یہ ہے کہ پاک جگہ کے انتخاب کریں جہاں پانی اصل اچھی طریقے سے بہہ جائے اور جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو بلا کر گھسل کرائیں خاص طور سے آج کل دکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی گھسل کرائیں نہیں جانتا سب کسی نے کسی ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں بہت آسان ہے گھسل کرائیں سمجھ لیں اور سمجھ کر گھسل کرائیں اپنے گھر والوں کو یہ بہت ضروری ہے اچھا گھسل کے وقت بھی یہ مسئول ہے کہ بھئی قبلہ روح کر دیں بینیت کو زیادہ بہتر ہے اور سب سے پہلے اس کے کپڑے چاک کر دیں اس کے بعد کپڑے چاک کرنے کے بعد اس کو اس کے اوپر جو ایک وہ ہوتی ہے اس کو کور کر کے بے کل دھنگا نہ کریں کور کر کر بے کل برہانہ نہیں کرنا چاہیے کور کر کے ہی اسے استنجا کرائیں پھر حضو کرائیں پھر اس کے بعد اس کو گھسل کرائیں لیکن نہ کان پانی نہ لیں بلکہ گھیلے کپڑے سے پوچھ لیں اور اس کے بدن پر پورے تین مرتبہ پانی بہائیں اس کے بعد جب پورا تخفیم ہو جاتی ہے تو پورے طریقے سے جو عدب کا طریقہ ہے یہ قیر میں اس تینجا گھسل دیں طریقہ نہیں دارے گی میں مختصر انداز سے بتا رہا ہوں اس کے لیے انشاءاللہ کبھی الگ سے بتا ہوں جب اس طرح سب کچھ ہو جائے تو اس کے بعد بقاعدہ دیکھیں اچھا یہ بات بھی دیکھئی ہے یہ کہ اکثر لوگ بڑا بہتر ہے کہ آپ چہرہ دیکھ لیں اچھی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چہرہ دیکھنے میں لیکن چہرہ دیکھنے کے لیے بقاعدہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے آج کل کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جنازے ایک چبلیٹ ہو جاتا ہے تو قبرستان میں پہت چکا ہے نماز اس کی ہونے والی ہے یا ہو چکی ہوتی ہے اکثر مرتبہ اب کیا ہو رہا ہے اسے کوئی اور آ کر عورت دیکھ رہی ہے یا کوئی اور آ کر ہم سفر بیٹھ ہے تو بھئی یہ سب چیزیں غلط ہیں ایک مرتبہ فائنل ہو گئی بات تو اب فائنل ہو گئی اب اللہ کے درمان میں اس کا چہرہ جا کے کھلے گا یعنی قبر میں اندر جا کے دفن کے بعد جب ہم دفن کفن ہو گیا اس کے بعد جنازے نماز ہو گئی سب کچھ ہو گیا اس کے بعد میت کو جب اتاریں تو بسم اللہ وعالی ملت رسول اللہ پڑھ کر اتاریں قبر کے اندر اس کے بعد قبر میں اتارنے کے بعد اس کی بوڈی کو قبلہ کی طرف گھما دے اس کے بعد سر اور پیر کے جو وہ ہیں نوٹس یعنی جو ہمیں گاڑ لگائی ہو کھول دیں اور جب مٹی آلی آئے ایک بات غلط بہت مشہور ہے وہ یہ ہے مشہور کہ اکثر یہ بشت میں دکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں جو ہائٹ ہوتی ہے قبر کے اندر کی اس میں اتنی ہونی چاہیے کہ وہ آدھے انسان کے براؤں ہونی چاہیے یہ سب بات غلط ہیں یہ نہیں وہ بیٹھتا ہے نہیں کچھ ہوتا ہے بلکہ مسلم طریقہ یہ ہے کہ تختوں سے اوپر کی جگہ آدھے انسان کے براؤں ہونی چاہیے یہ ہے سنت طریقہ نہ کہ یہ جو ہم نے وہ کروا رکھی ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں کہیں سے کہیں تک درست نہیں اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی بہت دیکھیا دیا ہے کہ لوگ آج کل قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے یہ بھی بھی غلط طریقہ ہے بلکہ ہم دعا کی طلبگار نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قبلے کی طرف ہی ہو کر دعا مانگنا ثابت ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے وہ ہے اس طرح سے تو آپ اس طرح سے ہوں کہ لوگو شبہ نہ ہو کہ آپ قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر دعا کر دعا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دعا کر کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں ہے اور اس طرح سے بھی ضروری ہے یہ بات کہ بھائی اتنی دیٹھ ہریں یہ بھی ایک سوال پوچھتا ہے کسی نے پہلے دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ کتنی دیٹھ ہنا چاہیے تو فقہ نے ایک بات کہی ہے کہ جتنی دیل میں ایک جانور زبا ہوتا ہے اور خاص طور سے ایک اوٹ کے بارے میں آئے دا اوٹ زبا ہو کر اور اس کا سب کچھ گوشت بن جاتا ہے کتنی دیر انسان کو قبر میں رہنا چاہیے اور دستان میں رہنا چاہیے یہ زیادہ مہترین بات لیکن بہرحال یہ ہے کہ جیسے موقع ہو جیسے موقع ہو